سی سیم کے بارے میں پہلے جان گا لے تو اس کی فل فرم گیا ہے کمپیٹر سینس و اپلائیڈ سی سیم میں ایک اچھی برانچ ہوگی میرے لئے تو میں لے لیتا ہوں یہ سی سیم میں اگر آپ کو جی کی رینک دیکھے جیسے تو یہ سی ایسی تھوڑی سے تھوڑی بہت نیچے ہوتی ہے برابر ہی ہوتی ہے ایک نمہ اسیم ہوگی تو میں نے فرس سیمیسٹر میں جیسے دیکھا کہ یہاں پر ایک ہوتا ہے کمیونکیشن سکل وہاں پر میں نے ایک لیا تھا کورس تو اس میں میری کمیونکیشن سکل تھوڑا بہت ٹھیک ہوئی تھی اور یہاں پھر میں نے تھوڑے بہت اپنے سینیر سے جیسے تھرڈ بیچہ ہمارا یہاں پر تو ہم نے سینیر سے بات کیا تھا تو ہم کو انہوں نے بتائی کہ جیسے تھرڈ سیمیسٹر میں تمہارا کورس آتا ہے ڈی ایس اس سیمیسٹر کا بہت ڈیفیکلٹ کورس ہوتا ہے ایک ایسا کورس ہے جو بہت ایمپورٹنٹ کورس ہے جیسے ایک سی ایسی کا کورس ہوتا ہے ڈیسکریٹ میتمیٹکس دونوں برابر ہوتے ہیں اس میں ہم کو سیکھتے ہیں تھوڑا بہت کی ایلگوریتم کی ڈیزائن اینالیسیز ہے اور یہی ایک کورس جو آگے ایک فور سیمیسٹر میں آتا ہے ہمارا جو جروری ہوتا ہے ایلگوریتم دیزائن جو تھوڑا بہت اس کی جانکاری ہونی چا ہی ہم کو دسکریٹ میتمیٹکس یا پھر سٹرکچرز کی ہمارا جیسے کی یہ تھرڈ بیچ ہے تو بیچ سٹرینڈ اس کی ہماری اپروکس سکسٹی سٹوڈنٹس ہے تو یہ سیسے ہماری جو ہوتے ہیں وہ اس میں آگے جا کے بہت لوگ پی ایس ڈیا وغیرہ کرتے ہیں کوئی کوئی سیلیکٹیڈ ایریاز ہوتے ہیں جیسے نمبر تھیوری میں میتمیٹکل کمپی کمپیوٹیشن ہوتے ہیں ایسے کورس اور بھی کالیج میں سے ڈیٹیو میں ہو گیا ایک میتمیٹک کمپیوٹیشن ایک کورس ہے وہ سیم تھوڑا بہت سیم یہ ٹریپل آٹی سے بس یہاں پر تھوڑا بہت ہارڈ ہوتا ہے جیسے کی میں نے سوچا تھا کہ 11 12 میں میری میرے میٹس ٹھیک تھی اب میں نے سوچا کہ آگے بھی کالیج لائف میں تھوڑا میٹس ایسی نورمل ہوگی تو میں پھر میں نے سوچا لے لیتا ہوں تو پھر اب جیسے ہی تھرڈ سمسٹر آیا تو میں نے سوچا انہیں سب جو سینئر سے بات کی تو اتنی ہارڈ میٹس میں سوچا کیسے کروں گا اگر تم سوچ رہے کہ میں 12 میں اچھا ہوں تو جروری نہیں کہ وہاں پہ بہت اچھا پر فہم کر پا ہوگے گی یار وہاں پہ نیومریکل ویس پرابلم ہوتی تھی یہاں پہ اتنی یادہ پریپوجیسنس ہوتی ہیں یار تو مطلب سارا ایک دم پروونگ ویسٹ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ ڈیفکلٹیز ہو جاتی یار یہاں پہ ڈیفکلٹی کے لیول کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر تم پروونگ ٹائپ کی کوئیسنس کرنے میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہو تو تو بیسیکلی وہی ساری پروگلمز آتی ہیں یار تو جیسے سیسے والے بندوں سے میں کچھ ملا یار تو کافی بندے تو بہی روتے رہتے ہیں بڑے انہیں راج ٹائپ کی ہوتے ہیں کہ یار کافی ہی دکھتے ہیں مطلب اس میں تمہیں افرٹس بہت زیادہ ڈالنا ہوتا ہے تو سین یہ ہے یار بات باقی پلیسمنٹ تو خیر اس میں سیسے میں کافی تگڑی لگتی ہے آج سے میٹ لیب اگر آگے کافی اچھا اچھا پیکٹس آفر کرتا ہے بات باقی تو صحیح یار تمہیں سی سیم کی تو جیسے ابھی ہم بات کرتے ہیں فور سیمیسٹر چل رہا ہے ہم لوگوں کا تو یار جو سی سیم میں نا پانچ کورسز ہوتے ہیں ان میں سے میرے خیال چار کورسز میٹس کے ہیں تو یار جو بھی سی سیم والا ملتا ہے وہ ایک دم پریشان گھوم رہا ہوتا ہے کالج میں اور بہت زیادہ پریشان ہی رہتے ہیں جیسے میرا ایک دوست ہے اور بندہ بہت دوست ہیں سی سیم والے وہ سب ایسی کہتے ہیں ہم نے کیوں لے لی سی سیم تو یار یہ ایک نا دھنگ سے اگر تم لی بینا چاہتے ہو سی سی سیم تو تھوڑا سوچ کے لینا خیر میرے پاس بھی option تھا اور میں خوش ہوں کہ میں نے سی سی سیم نہیں لی میں نے design لے لی کوئی بات نہیں تھوڑا زیادہ کام کر لیں گے بٹھوڑا practical کام ہمیں زیادہ کرائے جاتا ہے تو کافی زیادہ maths پڑ پڑ کے بھی بندہ جو ہے وہ بور ہو جاتا ہے لیکن اگر تم interested ہو یار تو obviously کافی اچھی برانچ ہے سی سیم بھی اور دیکھو یار جو CSE branch ہوتی ہے وہ تو یار سب ہی لینا چاہتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے یہ کوئی نہیں مل رہی ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اچھا CSE نہیں مل رہی اس کے نیچے کس کی cut off جاتی ہے وہ design کی جاتی ہے ارے میں design لے لیتا ہوں ارے design نہیں ارے چل سی سیم جاتی ہے میں سی سیم کی لے لیتا ہوں ہے نا تو یہ چیز یار میں تو میں prefer کروں ہوں کہ مت کرنا یہاں پہ میرے کئی دوست ہیں وہ کیا کہہ رہے کہ یار مجھے سی 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 نہیں ملی اس کے بعد best branch وہ کیسے judge کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا second number پہ cut off جاتی ہے سی سیم کی تو ہم سی سیم ہی لے لیں گے ہے نا تو یہ لوگ بہت کرتے ہیں design کی جاتی ہے چلے design لے لیں گے یہ چیز نہ نہیں کر دی ہے کیونکہ یہاں پہ کئی لوگ میرے دوست ہیں جو پچھتا رہے ہیں جو ان کی CG پہ بھی گندی آ رہی ہے اب CG پہ کا بہت زیادہ effect ہوتا ہے یار CG پہ اگر تمہاری اچھی نہیں ہے اگر 6 کے اوپر at least 6 کے اوپر چھے 6 لانا میں سچ بتاؤں اتنا بھی آسان نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہوتا ہے اتنا بھی ملد اتنا زیادہ easily تمہاری 6 نہیں آجے گی کہ تم نے کچھ پڑھا نہیں ہو تمہاری 6 آ تم فیل ہو جاؤ گے courses کے اندر اتنی آدھا difficulty level یہاں پہ رہتا ہے ٹھیک ہے تو کبھی بھی ایسے مت کرو جیسے بھائی ہے یار ان کی rank کافی اچھی آئی تھی ٹھیک ہے تو بھائی سے ہی جانتے ہیں انہوں نے CSB کیوں لی اور باقی ان کے پاس چوائز تھی design بھی لے سکتے تھے اور CSAM بھی لے سکتے تھے بٹ کیوں بھائی کے لی یار یار دیکھو یار اب تمہیں یہ چیز at least 4 سال تو کرنی ہے تمہیں پتہ ہے college میں آ رہے ہوگا تمہیں maths میں انٹریسٹ نہیں ہے تم نے دیکھا کہ یار اس کی بس cut off اچھے جاتی ہے مطلب اس میں package اچھے لگتا ہوگا تو ہمیں CSAM لے لیتا ہوں پھر تم یہاں آوگے نا اور تمہیں پتہ چلے گا کہ یار نہیں لینی چاہیے تھی تم چاہوگے بس کسی طرح نا 4 سال جلدی سے جلدی ختم ہو تم enjoy نہیں کروگے اور یار صحیح بتا رہا ہوں ملہا college life enjoy کرنی بہت ضروری ہے کیونکہ تم صرف پڑھائی 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 اس سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا یار تمہیں اپنی self development بھی کرنی ہے جن لوگوں کو maths میں انٹریسٹ ہے وہ لوگ maths پڑھتے ہیں اور ان کو اسی میں مزا آ رہا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بھائی اور بہت ساری چیزیں کھل رہی ہیں ملک کرکٹ کھیلنا ہے فوٹبال کھیلنا ہے پر maths کا workload اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ اپنے اور انٹریسٹ پولو نہیں کر پا دے تو یار میری advice یہی ہے کہ تم خود سے سوچو اگر تمہیں بائیو میں انٹریسٹ ہے تو بائیو سائنسز لیلو تمہیں design اچھا لگتا ہے یہ مت سوچو کہ آگے اس کا use ہوگا یا نہیں ہوگا میں اب تمہا پکہ بتا رہا ہوں یہاں placement تمہاری 100% لگی جائے گے اگر تم تھوڑے سے بھی محنت کرو گے بٹ تم اپنا انٹریسٹ پیشن بھی پولو تو یار ایک چیز میں نے یہ دیکھی ہے جو میرے دوست ہیں وہ سب یہی بتاتے ہیں کہ نا CSAM میں جتنے بھی مطلب maths کے courses ہوتے ہیں اس میں theoretical proof ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ difficult میں مانتا ہوں اور اس میں پوچھتا بھی ہوں کہ سب سے زیادہ theoretical proof میں بڑی problem ہوتی ہے کہ انہیں proof کرنا اب ایک numerical based ہوتا ہے تو اسے تو solve کر لو تو کوئی دکت نہیں ہوتی تو جو theoretical ہوتا ہے نا وہ بہت problem والا ہوتا ہے جیسے کی 0 plus 0 is equals to 0 kind of ایسے proof کرنے اتنی obvious چیزیں مطلب proof کرنا ایک دوست تھا تو اس نے ہی بتایا تھا کہ two is greater than two is lesser than four اب اس کا proof اس نے دکھایا مجھے وہ چار پیچ کا proof کر رہا تھا پروف نے یار اب سوچ سکتے ہو بہت سی زیادہ یہی چیز یہ نہیں کہہ رہے کہ CSAM مت لو CSAM آپ لے سکتے ہو کوئی problem نہیں آپ کے اندر will ہے کرنے کی کر لو کوئی دکت نہیں ہے لیکن ہم بتا رہے ہیں جو اپنی personal experience بتا رہے ہیں سو گائز سب میں سی سی بارے ہیں بتا دیتا ہوں ویسے مطلب سی 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 تو بڑے یہ obvious چیز ہے مطلب سارا course structure پورا مطلب سین جیسے تمہارا data structure آرہا ہے advanced programming وغیرہ آرہا ہے تو یہ سارے course courses تو ان سارے branches کو ہی پڑھنے گ ملتا ہے تو مطلب جو core والی چیزیں سب ہی کوئی ملتا ہے بات باقی تو سی 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 تو یار مطلب تمہیں پھر پتہ ہی ہوگا کیا کہ چیز آتی وہ ایک kind of main branch ہو جاتی یہ چیز اور جو cse ہے اس کے اندر around 120 seats ہے میرے گھر seats تھوڑی زیادہ ہوتی ہے cse میں اور وہاں پر top rankers بھی ہوتے ہیں زیادہ تھا مطلب سی پیس ہو جاتا ہے جیسے css کا بندہ ہے تو اگر اسے grades اچھے آرہے تو وہ بندہ نا پھر تھوڑا branch change کر لیتا ہے اپنی first time کے بعد تو مطلب کافی بندے ابھی around 6-7 لوگ آئے ہیں جو کہ cse میں سپٹ ہو گئے ہیں آدھر branches سے تو یہ چیز ہے اس لیے اس لیے نا مطلب تھوڑے بندے بڑھ جاتے ہیں اور ایک چیز کہا ہے کہ ساید 10 seatے reserve رکھی آتی ہیں کہ بندے upgrade کر سکے اپنی branches کو تو تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے نمبر بس یہ چیز ہے تو یار اب باقی جو دو branches بچی ہے ایک EC اور ایک cse ai ان کے ہمیں بندے نہیں ملے سچ بتاؤں تو بلایا تھا بٹ وہ کسی کام سے بزی ہو گئے تو اس لیے وہ نہیں آ پائے ٹھیک ہے تو ہم ہی سمپ کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں cse ai کی تو یار یہ جو branch ہے نا یہ میرے خیال nsut نے بھی نکال دی اور dtu نے بھی چھا تو اور ہمارے college نے بھی start کر دی تھی یہ branch تو یار یہ جو branch ہے نا یہ کافی زیادہ اچھے اس میں کیا ہوتا ہے کہ تم سب سے پہلے کیا تھا جب cse ai نہیں تھی تو جو closest branch تھی نا cse کے وہ csd تھی design تھا بٹ اب کیا ہے جب سے ai آیا نا وہ closest بن گئے cse سے اور اس کی جو cut off ہے وہ cse سے بھی better ہو گئے مدلہ جو best branch اس وقت ہے نا وہ cse ai ہے تو میں پاتا ہے artificial intelligence کا اس وقت زمانہ چل رہا ہے اور کافی زیادہ scope ہے بھائی بتائیں گے توڑا اس کے بارے میں بھائی یہ تو اگدم ابھی ملتا ہے first time start ہوئی ہے اور ابھی اس کے بارے میں placement بغیرے کے بارے میں کسی کو نہیں پتا بٹ جیسے کی ہم نے سنا ہے fresher سے ہی ہمارے juniors جائیں professors بہت اچھے ہیں اور آپ کو پتا ہے یار آج کل کی machine learning artificial intelligence even though ہمیں بھی پڑھائی جاتی ہے but cse ai branches میں special courses ہیں جو ان کو emphasis دیں گے اور ان کو مطلب ہمیں تو یہ ہے کہ ایک course پڑھا دیا ایک semester ان کو یہ ہے کہ ان کو پورے throughout 4 years تھوڑا تھوڑا کر کے مطلب ان کو اس میں specialize کرا دیں گے اس کا disadvantage یہ ہے کہ اس کی seats صرف 20 ہیں تو اس کے لئے آپ کو struggle اگر آپ کو cse ai چاہیے بہت اچھی branchیں پڑھا اس کے لئے آپ کی تھوڑی سی جے ہی رینگ باقی compare to other branches اچھی ہی لانے پڑے گی ملہ بہت سکتا ہے کہ تھوڑی سی seat بڑھ جائیں because ہر سال تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ 10-10 seat یا ایسا سایت بڑھا سکتے ہیں تو ابھی 20 ہیں تو ہو سکتا ہے maybe next year 30 ہو جائیں تو یہ چیز ہے تو یار یہ بات ہوئی cse ai کی اس کو اور deep پہ جاننا چاہتے ہو تو یار google search کرنا triple itd cse ai آپ کو ایک پورا page ملے گا اس کے بارے میں اچھے سے پڑھنا ٹھیک ہے اور اگر کوئی تمہارے میں doubt ہوگا نا تمہیں تو یار comment section میں پوچھنا ہم تمہیں try کریں گی کہ cse ai والوں سے وہ question پوچھ کے تمہیں reply دی دیں ٹھیک ہے تو اب بچتا ہے یار ec ec یار کافی پرانی برانچ ہے جیسے cse برانچ ہے ویسے ec برانچ ہے triple itd delhi کے اندر بہت پرانی برانچ ہے لیکن میں نے جو سنا ہے یار اپنے دوستوں سے ec والوں سے ایک تو یار میں نے ایک چیز notice کریے ec والے کافی الگ الگ رہتے ہیں کیونکہ ان کے courses ایک دم الگ ہوتے ہیں میں زیادہ تر میں اگر بولوں تو میں ec والے بہت کم مندوں کو جانتا ہوں اور ان کی جو یار courses ہوتے ہیں وہ تھوڑے سمجھے electronics وغیرہ سے related ہوتے ہیں تو میں نے سنا ہے کہ کافی زیادہ difficult بھی courses ہوتے ہیں کیونکہ باقی colleges میں کیا یار تم رٹ کے پاس ہو رہے ہو ec کے courses پڑھ رہے ہو ہے نا لیکن یہاں پہ تم رٹ بھی رہے ہو تمہیں practical بھی کرنا ہے اور جیسے باقی courses ہیں triple it ڈیلی کے اندر ec کے courses بھی comparatively باقی colleges سے بہت زیادہ difficult ہوتے ہیں ہے نا اسی لئے ec بھی کافی difficult branch ہے اور اگر تمہیں interest ہے تب ہی آنا میں نے یہ سنا ہے interest ہو ec کے اندر کرنی تمہیں ec ہے تو کافی اچھے student کی طرح اوبر کے آ سکتے ہو اور کوئی point ہے کوئی add بیمار پڑ گئے تمہاری جے میں رنگ اچھے نہیں آئی تو تم یہ کر سکتے ہو کہ اب CSB یا CSSS میں admission جو relatively easy ہوتا ہے پھر یہاں پہ اچھے پڑھو اگر تمہارا CGP اچھا ہے تو تم CSE میں shift کر سکتے ہو ملہ ضرور ہی نہیں CS CSAM میں اگر تم لگ یہاں آکے maths میں میرا interest بن رہا CSAM میں shift کر سکتے ہو CSS میں shift کر سکتے ہو similarly اگر تم اپنی branch میں کسی اور reason سے CSE لے رکھی ہے بٹ اب لگ رہا ہے میرا interest بائیو میں بائیو سکتے ہو یہ بھی ایک point ہے ایک چیز جو میں نے دیکھی ایسا نہیں ہے کہ صرف EC ہی کمپنیز میں جوب لی سکتے ہو پلیسمنٹ میں میرے ایک بھائیہ تھے میں نے ان سے پوچھا تھا ایک سینئر تھے اس وقت پاس آؤٹ ہو چکے انہوں نے کیا کر تھا EC سے تھے لیکن ان کو اپنی پریکٹس کرتے رہے اپنی مطلب ایکسٹر کرتے رہے تو ان کی جو پلیسمنٹ تھی کو پلیسمنٹ میں لگی تھی اور ان کی پلیسمنٹ لگی بینگلور میں دیکھ لو EC وہ کرتے رہے لیکن ان کا ان ٹرس تھی کو ڈگ میں کر کے مطلب وہاں سے پلیسمنٹ میں بیٹھے اور وہاں کی job لگ گئی تو ایسا کوئی ایسی ایسی نہیں ہے کہ آپ EC میں آگئے ہو تو کو ڈگر نہیں کر سکتے بیٹھ اپنا بہار کرتے رہو کوئی ایسا issue نہیں ہے پلیسمنٹ کی جہاں تک بات ہے دیکھو ابھی تک CSB CSSS CSD ہماری پلیسمنٹ ابھی تک کوئی بیچ پاس آؤٹ تو ہوا نہیں ہے تو ہم exact definition تو بتا نہیں سکتے کہ یہ ہوا پکا یہ package لگتا ہے بر جہاں companies آئیں گی جو صرف biosciences students کو لے جائیں گی بات usually جیسے google microsoft companies ہوگی بڑی بڑی جائیں وہ open to all ہوتی ہیں آپ اپنے آؤ آپ interview دو obviously یہ branch cut off cgp cut off high رکھتی ہیں but اس میں کوئی discrimination face نہیں ہوگا اور اس ہی پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ پورچنٹیز ملتی ہیں اور گورنمنٹ میں تو بہت کمی جگہ نکلتی ہے بہت جیسے ڈیفکلٹیز ہوتی اگر ایسے بندی ہو کہ جیسے جیسے تمہیں آئی ایس کرنا ہے اور گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرنا تو اس ہی دونوں راستے کھولے ہیں میں نہیں اتنا اچھے سکر پاؤ گے تو یہ چیز اس کے لئے کافی جاتا سہی تو یہ تھا ساری ساری برانچ کے بارے میں ہم نے ٹرائے کیا ہم جو مین مین پوائنٹ ہر برانچ کا لے کے آئے ویڈیو کافی لنبی ہو گئی ہے اس ویڈیو کو اگر تمہ ہمارے ریپلائے کر دیں گے اگر ان کی برانچ سے ریلیٹیڈ ہوا تو ٹھیک ہے تو یار ایک پوائنٹ رہ گیا تھا بیچ میں ویڈیو میں کی یار کیا ہوتا ہے ٹرپل ایٹ ڈیلی کے اندر کی تمہیں سٹارٹنگ کے جو دو سال ہوتے نا اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تمہیں تھوڑے چاہوں گا یار اگر تم کوئی برانچ لے رہے تو کری کلم ضرور دیکھ لینا کیونکہ placement سب کی ہو جانی ہے لیکن اگر تم وہ چیز کر کے placement دو جس میں انٹرسٹ ہے تو کچھ زیادہ ہی بیٹر placement لے جاؤگے یہ میں دعوے سے بول سکتا ہوں جو دھککے سے کوئی بھی برانچ کو لے لیتے ہیں جس بکا اس کی رینک زیادہ ہے جو بھی ہے نا ایکس وز ریزن تو یار ٹھیک ہے اور کچھ اٹھ کرنا چاہو بھائی بھائی بس ویڈیو مطلب لمبا آرہ اس کو سمرائز کر دیتے دیکھو CSM برانچ ہو گئی یہ تھوڑی سی نا ڈیفیکلٹ ہے اگر تمہ میٹس میں انٹریس ہے تو تمہیں زیادہ دککت نہیں آئے گی بات کمپیر ٹو ادھر برانچ اس میں مہنت اتنی نہیں بہت ڈیفیکلٹ زیادہ CSS CSB مطلب free ہمیں لوگ سمجھتے ہم خالی بیٹھیں جبکہ ایسا ایتنا بھی free نہیں ہو ٹریپل آئی ٹی میں سب لوگ کی deadline تو ہوتی ہے اگر تمہیں social science میں بلکل interest نہیں تو CSS مت prefer کرو اگر تمہ مطلب اپنے course customize اپنے حساب سے بہت کر سکتے مطلب ایسا نہیں کہ بہت زیادہ بسیر ہوگی مطلب دیزائن سے کافی کمی work رہتا ہے بچھارے mathematics میں پروو کرے جا رہے تو چلو آج کی ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبس کر دینا بھائیو کے instagram links نیچے مل جائیں گے ہم دون کے instagram links ہری ویڈیو کے نیچے مل جاتے ہیں تو جا کے follow کر دو اور کوئی question ہو تو وہ بھی پوچھ بھائیو دوست ہو تمہارے ساتھ ہی پڑھ رہا ہو تو سی ویڈیو ضرور سیر کر دو بھائیو اس کے لئے امپورٹنٹ ہو سکتا یار کافی